دوستو الیکٹیکل ڈرائنگ سینٹر میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے جانیں گے کہ فور سپلائی کا مین بورڈ کیسے بنایا جائے اور فور سپلائی وہ کیسے انپوٹ کیا جائے اور وہاں سے کیسے آؤٹ کیا جائے اور فور سپلائی کے مین بورڈ میں کیا کا چیز فٹ کرتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں گوھر سے دیکھیں سنیے سمجھیں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل کا آئیکن آئے گا اسے دبا کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے اور دیکھیں الیکٹیک سے جوڑی وی سے بھی پرکار کی دیکھیں دوستو شروع کرتے ہیں دیکھیں میرے پاس میں ایک یہ تریسٹھ ایمپیر کا فورٹو ہے جسے روٹری سوچ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دے دو تھوڑی دیکھیں دوستو ون ون ٹھیک ہے ٹھری ٹھری ٹو ٹو ٹھیک ہے دوستو میں میں آپ کو فور سپلائز سے مین بورڈ بنا کر دکھاؤں گا اور یہاں سے کیسے آوٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے نوٹل اور فیس سنگل فیس کیس طرح نکلتا ہے اور یہاں سے میں آپ کو اس میں فور سپلائی دے کر مین بورڈ بنا کر دکھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو اب اس میں یہ بھی کنفیزن دور کر لیتا ہے دوستو اب اس میں کوئی بھی کومن ٹرمینل نہیں ہوتا اس میں کومن یا فیس اپنا آپ بنائیں گے ہم اس کا چینجور کا کام کریں گے جیسے بھی یہ زیادہ ہے دوستو اس میں آپ کو بتا دوں یہ تریسٹھ ایمپیر کا ہے وہاں اس میں کتنے ایمپیر کے آتا ہے یہ روٹری سوچ فورٹو اس میں سولہ ایمپیر بھتیس ایمپیر چالیس ایمپیر تریسٹھ ایمپیر سو ایمپیر پانس ایمپیر تک اس میں آتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ٹھیک ہے دوستو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پی ون اور پی ٹو ٹھیک ہے دوستو یہاں سے لوڈ نکال لیں گے اب میں ان کو وائروں کو کھولتا ہوں اب کس طریقے سے اس کے کنیکشن کرتے ہیں میں آپ کو پوری طرح سمجھانے کوشش کروں گا ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو میں نے اس کے کھول لیا ہے اب اس کے کنیکشن کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلے میں اپنا فیس ہی لگاتا ہوں اور میں بتاؤں گا آپ کو یہ میں نے فیس والے لگائے ہیں اور وہ میں نے یہ نوٹل والے لگائے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم ون سے شروع کریں گے دوستو ون سے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو پوری دیکھیں تو نولیج پورا ہوگا اگر آدھی ویڈیو دیکھیں گے تو نولیج آدھا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے میں فٹا فٹ کس ہوں فل کس ہیں گے دوستو تھوڑا بھی ڈھیلا نہیں چھوڑیں گے نہیں تو ہیٹ ہوگا جل جائے گا میں نے اپنا ون پہ فیس لگا دیا اب میں فٹا فٹ اپنے چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دوستو میں نے ون تھری ٹو اور دوستو فور یہ میں نے اپنے فیس کے اس میں چار وائر لگا دی ہیں اب میں اسی طریقے سے اپنے نوٹل جوڑتا ہوں ٹھیک ہے میں فٹا فٹ کر کے دوستو میں نوٹل کو جوڑ دیتا ہوں اسی طریقے سے فٹا فٹ کر کے ٹھیک ہے دوستو میں اپنا نوٹل جوڑ دیتا ہوں جلدی کر کے دوستو میں اس کو اپنا نوٹل میرے پاس میں کلار اویلیبل نہیں ہے دوستو میں نے اپنا یہ نوٹل جوڑ دیا ہے ترجم لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نوٹل اوپنا نوٹل لگا دیا ہے اور ٹھری پہ بھی نوٹل لگا دیا ہے اور ٹو پہ بھی دوستو اور فور پہ بھی دوستو اس میں نوٹل اپنی طرف سے بنانا پڑتا اس میں کوئی اسی بات نہیں اگر نوٹس میں آگاز نیچے لینا ضروری ہے اوپر بھی لے سکتے ہیں ٹھاکا دوستو اور جو پی ٹیرمینال ہے اس میں بھی آپ اوپر بھی لگا سکتا ہے نیچے بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہی ٹھاکا دوستو اب میں آپ کو دکھا دوں میرے پاس میں ۔ الفور سپلائی کا مین بورڈ بنا رہے ہیں دوستو تو اس میں اٹھ کت آali چاہیی ہے دو چار دو چھے دو آٹھ ٹھیک ہے دوستو تو اس میں ووکمرٹ لگاؤں گا میں مر اور بینٹر لگاؤں گا دیکھیں دوستو میں اپنا فش تو لگا читا ہے ہم میں نوٹ ال کو بھی ٹائٹ کر دیتا ہوں آپ ٹائپ مارکہ فل ٹائٹ کیجئے یہ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے ہم اپنے انڈگیٹر لگا دیتا ہوں نوٹل اور فیس پہ ہم یہ انڈگیٹر لگائیں گے الگ الگ اس پہ فیس کا لگا دیا ہے انڈگیٹر اور میں نوٹل کو بھی جوڑ دیتا ہوں اسی طریقے سے دیکھیں دوستوں میں اپنے میں نے اس کے انڈگیٹر جوڑ دیا میں ہمیں یہاں سے آؤٹ نکالتا ہوں پی ٹرمینل سے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا میرے پاس یہ ڈی پی ہے بچیس ایم بچیس ایم پیر کی ہے دوستوں میرے پاس میں ڈی پی بنا رہا دوستوں آپ ڈی پی بھی لگا سکتے ہیں میں سوچ بھی لگا سکتے ہیں آپ دوستوں کچھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں میں اس کے کننیکشن کرتا ہوں پول سے یہ پول ہے دوستوں اس کے کننیکشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کر دیا گا اب ہم ڈی پی میں کنیکشن کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اسی طریقے سے نیچے سے انپوٹ کریں گے اور اوپر سے آؤٹ لیں گے ٹھیک ہے فول ٹائٹ کریں گے تھوڑا بھی لوج نہیں چھوڑا میں ٹھیک ہے دوستوں اسی طریقے سے میں اس کو بھی ٹائٹ کر دیتا ہوں دوستوں ویڈیو اچھی لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کا آئیکن آئے گا اسے دبا کر نوٹیفکیشن اون کر دیجئے اور دیکھیں نیکٹک سے جوڑی سے بھی پرکار کی ویڈیو دیکھیں دوستوں ہمارے پاس ہمیں میٹر ہے میٹ ڈی پی سے ایمپیر میٹر میں لے آگے ٹھیک ہے دوستوں میں آپ کو پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دوستوں جو ہماری یہ ہمارا نوٹل ہو گیا پی ٹرمینل کی سیڑ جو ہم نے یہ ہے یہ ہمارا نوٹل ہو گیا تو یہاں سے ہم نے اس کو نوٹل بنایا ہے پی ٹرمینل کو پول کو ٹھیک ہے اور پھر ہم نے رائٹ ہینڈ رکھا ہے تو میں نے اپنا ایمپیر میٹر لگا دیا ہے تو دوستوں ہم نے نوٹل کا ایک وائر جوڑ دیتا ہوں ٹھیک اسی طرح اور پھر ہم آپ کو دوستوں بس یہ ہے میں آپ کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں یہاں سے گھر کا لوڈ نکلے گا میں تو آپ کو ٹیسٹ کر کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ فور سپلائی کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے آدمی یہ دوستو جیسا ٹراس فارمار ادھر کا فکر آیا ہے تو آدمی چار سپلائی یا بیاس شادی میں جیسے بھی آدمی اپنے فور سپلائی اس میں استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں اپنا ٹیسٹنگ ہولڈر جو ہوا اپنے ایمپیر میں جو فیس والا وائر ہے وہاں یہ جو اٹھ دیتا ہوں ٹھیک تو ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو دوستو آپ کو بتا دوں میرے پاس میں دو کٹ آؤٹ ہیں یہ وولٹ میٹر ہے گا ٹھیک ہے وولٹ میٹر میں نے جو میری لائن آئی ہے کھمبے سے پول سے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے اپنا وولٹ میٹر میں ہی لگا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے وولٹ کتنا آ رہے ہیں ڈاریکٹ ٹھیک ہے اور جو انڈیگیٹر لگایا ہے میں نے پینل انڈیگیٹر ہے یہ فیوز سے آگے لگایا ہے جو روٹری میں جا رہا ہے اگر ہمارا فیوز اڑ گیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا انڈیگیٹر نہیں جل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر ہمارا انڈیگیٹر نہیں جل رہا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا ہمارا فیوز اڑ گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے ہم آپ کو میں نے میں ادھر میرے پاس میں اور کٹاؤٹ نہیں تھے میرے پاس دو ہی کٹاؤٹ تھے آپ آٹھ کٹاؤٹ لگا کر اور پینل انڈیگیٹر لگا کر اور وولٹ میٹر لگا کر دوستو یہ فور سپلائی کا مین بورڈ بنا سکتے ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جلدی سے تو دیکھیں دوستو ہماری میں ٹیسٹ کرنے ہوں ٹھیک ہے ہماری چارہ سپلائی محز seja ہے انڈیگیٹر جلدی ہے ہمارہ سپلائی کی زمج پرود ہے دیکھیں میرے دوستو دو وائر میرے ایرے فیسر نووٹل دو وائر مرے ایرے فیسر نووٹل دو وائر یہ رہے اور دو ایر یہ رہے ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو یہاں سے فیس بدل بدل کے آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دیکھے دوستو ہمارے ایم پیر میٹر ہے ہمارا ایم پیر میٹر آپ زیرو پوائنٹ ایک کے قریب جا رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اور ہمارا ٹیسٹنگ ہولڈر بھی جلدہ ہے اب میں آپ کو فیس بدل کے چلا کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے ہماری یہ جدے گی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو اپنی فورس اپلائی چلا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں نے اپنی سچون کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو میں بڑی ساؤ دھانی کے ساتھ میں دکھاؤں گا دوستو آپ کو دو تین اور ایک چار ٹھیک ہے دوستو ہم نے اس میں فورس اپلائی چلا کے آپ کو دکھا دیا ہے یہ بلکل دوستو ریال کنکسن ہے بلکل پرفیکٹ اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے نئے فیک ویڈیو ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو اب میرا ایم پیر میٹر جو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ زیرو کچھ ہے وہ دکھا رہا ہے دوستو میں پریس چلا ایم پیر لے رہا ہے پرفیکٹ دیکھیں دوستو یہ تین ایم پیر لے رہا ہے میرے پاس میں ایم پیر ہے میں اس سے چیک کرتا ہوں کتنے ایم پیر لے رہا ہے پرفیکٹ دیکھیں دوستو یہ تین ایم پیر لے رہا ہے تین ایم پیر لے رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو اس میں اجال تھا پورا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا دوستو تم آپ کو ڈرائنگ پر لے گا سمجھ چلتا ہوں اور وہاں سمجھاؤں گا اچھی طریقے تھے ٹھیک ہے دوستو آپ ڈرائنگ پر لے گا اور ایک پول ہوں گا جسے دوستو خمبہ بھی کہتے ہیں یہاں سے میں آپ کو ٹھول سپلائی کٹاوٹ میں لوں گا یہ دو کٹا اٹھیں گے میرے پھر جو یہ پول ہے گا اس سے میں دو اس سے میں سپلائی لوں گا نوٹل اور فیس اس کٹ آؤٹ میں اور اس پول سے یہ جو دو کٹ آؤٹ ہے میرے اس میں لوں گا پھر جو یہ میرا یہ پول ہے گا کھمبا اس سے میں سپلائی ان دو کٹ آؤٹ میں لوں گا اور یہاں سے میرے پاس میں یہ دسوے کا ایک روٹری سوچ ہے یہ سب فورٹو بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس میں میں ترے سٹ ایمپیئر کا ہے دوستو سوری اس میں ہی ہم سے سو ایمپیئر کا لکھا گیا ہے میں اس کو آپ کو چلا کے دکھاؤں گا کس طریقے سے یہاں سے آؤٹ ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو اس کے کنکشن کرتے ہیں فٹا فٹ کر کے دیکھیں دوستو ویڈیو کو دوستو پوری دیکھیں آپ کی سمجھ میں آئے گا اگر ویڈیو کو پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو دوستو میں اس کے کنکشن کرتا ہوں دیکھیں دوستو میرے پاس میں یہ پول ہے گا میں اس سے اپنا نوٹل اور فیس لوں گا دوستو نوٹل کو ڈائریکٹ بھی لگ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں میں اس کو اسی میں ہی کٹ آؤٹ میں ہی ڈال کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دیکھیں دوستو میں اس کے کنکشن کرتا ہوں میں اپنا ریڈ اور یلو چھوڑ دیتا ہوں میں بلو اور بلے ایک نوٹل میں یہ استعمال کروں گا ٹھیک ہے دوستو یہ میرا فیس آگیا ہے اب میں فٹا فٹ کر کے نوٹل جوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں یہاں سے یہ فیس لگا دیا میں نے اب اسی طریقے سے یہ میں اپنا نوٹل لیا ہوں ٹھیک ہے ایک کٹ آؤٹ کا میں نے کام ختم کر دیا اب میں دوسرے کٹ آؤٹ کو جوڑتا ہوں دوستو ویڈیو کو پوری دیکھئے تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گا اگر ویڈیو کو بیچ میں کاٹ دیں گے تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں نے اپنا کٹ آؤٹ میں لیا ہوں میں اب میں بلو کو اسی طریقے سے میں نے اپنا بلو لگا دیا ہے اب میں نوٹل بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں پٹ آؤٹ اس کو بھی جوڑ دیتا ہوں دوستو زیادہ تار ایسے مین بورڈ وہاں بنایا جاتے ہیں جہاں پہ گاؤں گاؤں کھیڑے میں لائیڈ ٹراس فارمر ادھر کا ٹراس فارمر پھوک گیا اور ادھر کا ٹراس فارمر پھوک گیا تو آدمی ادھر ادھر سے سپلائی کو کر کے اپنی ایلکٹرسٹی آدمی اپنے گھر کا لوڈ چلا سکتا ہے یا کسی دکان مغیرہ کا کسی کا ٹھیک ہے دوستو تو وہاں پہ اس طریقے سے یہ فارمر اپلائی کا میں آپ کو کنکشن دکھا رہا ہوں دوستو یہ فیک کنکشن نہیں ہے گا اور نہیں فیک ویڈیو ہے گی میں نے اپنے چینل پہ ایسی دو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا لنک میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب میں نوٹل بھی جوڑ دیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے نوٹل جوڑ دیا اب میرا رہ گیا یہ جو پول ہے گا یہ کٹ آؤٹ اور یہ پول کا کنکشن دے گئے میں فٹا فٹ اس کی بھی کرتا ہوں اسی طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے فور سپلائی کو استعمال کیا جاتا ہے اب میں یہی سے ہی اس کے کنکشن کر دیتا ہوں اور یہ میرا ٹھیک ہے دوستو اب میں نے کٹ آؤٹ سے اپنے روٹری کے کنکشن یہ کر دی ہیں ٹھیک ہے اب میں اسی طریقے سے جو ہمارا یہ وولٹ میٹر ہے یہ بھی وولٹ میٹر ہے یہ بھی یہ بھی یہ الگ الگ سپلائی الگ الگ ہماری سپلائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں اپنا انڈیگیٹر اور میٹر فٹا فٹ کر کے جوڑ دیتا ہوں یہ وولٹ میٹر تاکہ ہمارا پتہ لگے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں دوستو یہ ہمارا وولٹ میٹر کا میں نے ایک کونٹیک جھوڑ دیا ہے اور یہیں سے ہی میں اس کو یہاں کو لے جا کے سوری دوستو میرے پاس میں کلر آویلیبل ہے یہ پھر بھی کلر کی وجہ سے دوستو تھوڑی پروبلم ہو گئی تو ٹھیک ہے دوستو تاکہ پول سے جو ہمارا وولٹ میٹر جو ہے نوٹالور فیس میں بتائے کتنے وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس لیے میں نے یہاں نہیں جوڑے اس لیے ڈائریٹ بتائے گا ہمارا کتنے وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیگیٹر کو ہم یہیں پہ جوڑیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمارا فیوز یہ فیوز لگا رکھیں ہم نے اگر ہمارا فیوز اڑ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے ہمارا فیوز اڑا ہویا ہے ہمارا انڈکیٹر جل نہیں رہا ٹھیک ہے دوستو ہم اس کو یہی پہ ہی کنکشن کریں گے تو ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے نوٹل جوڑ دی ہے اب یہی سی لپ بنا کے میں انڈکیٹر کو دے جاتا ہوں اسی طریقے سے ٹھیک ہے اب میں اس کا ہی کنکشن یہاں ایسا ہی کروں گا یہ میں نے یہاں جوڑ دیا ہے اور اسی طریقے سے میں بلیک کو بھی یہی سی لے جاؤں گا یہاں پہ یہ جوڑ دیا ہے میں نے گولٹ میٹر کو ٹھیک ہے اب انڈکیٹر کو میں اوپر ہی جوڑوں گا یہی پہ ہی ٹھیک ہے اسی طریقے سے بلیک کو بھی یہاں سے میں لپ بنا کے یہاں جوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو پھر اسی طریقے سے اسی کو جوڑ دیتا ہوں میں ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو میں نے یہ فٹا فٹ کر گئے اپنا جوڑ دیا گے یہ سب یہ کٹ آؤٹ بھی اور یہ والے بھی انڈکیٹر وولٹ میٹر انڈکیٹر وولٹ میٹر اپنا جوڑ دیا ہیں دوستو یہ میرا پاس میں روٹری سوچھا ہے دیکھیں 100 امپیار کا دوستو اس میں 63 امپیار بھی آتا ہے اور 32 امپیار 16 امپیار اس طریقے ساتھ ہیں ٹھیک ہے دوستو میں اس کے بھی آپ کو کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں دوستو جو ایک پی ٹرمینل ہو یہاں سے لوڑ نکلتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے یہاں سے لوڑ جوڑ دیتا ہوں اور جو لوڑ کے لیے میرا فیس نکلا یہ میں نے اپنا فیس جوڑ دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ میرا امپیار میٹر ہے یہ میرا ٹھیک ہے دوستو یہ میرا ہاؤس کو لوڑ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نوٹل یہاں سے یہ جا رہا ہمارا یہاں سے ہم اپنے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ روٹری سوچ سے جب ہمارا لوڑ نکل کے چلے تو ہمیں انڈیگیٹ ہو ہمارا انڈیگیٹر انڈیگیٹ کریں اور یہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے ہی لوب بنا کے انڈیگیٹر کو ایک وائر کا ٹکڑا لے کے جوڑ دیں گے اور پھر یہاں سے ایک ہاپ وائر لے گا اس کو جوڑ دیں گے دوستو یہ ہمارا ڈی پی ہو گیا مین سوچ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل کا ایکن آئے گا اسے دبا کر نوٹفیکشن اون کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے تاکہ آپ کے پاس میں نوٹفیکشن پہنچتا رائے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلے ٹوپک پہ